ہیلو گائیز ویلکم ٹو نورس ٹیم آج کے کلاس میں ہم ڈیٹا فارمیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ ادھر ایک اور شیٹ بنا دیتا ہوں اور اس کو میں ڈبل کلک کر کے رینیم کر دیتا ہوں اور میں لکھ دیتا ہوں فارمیٹنگ تو سب سے پہلے میں ادھر کچھ ڈیٹا انٹر کر دیتا ہوں بنانا اینڈ اورنج اچھا تو دوسرے پروگرام کی طرح ہمارے پاس ایکسل کے اندر بھی اوپشنز اویلیبل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کے لکھ کو چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ادھر ایک فونٹ کا باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ اوپشنز ہے چلیئے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فونٹ فونٹ کی فیملی ہم کونسی سلٹ کریں گے اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے اوپشنز ہیں ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ اٹھا کے اپنے ڈیٹا کو دے سکتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس اوپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے فونٹ کا سائز جو ہے وہ سلٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دو بٹنز ہیں جس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے فونٹ کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اس سے نیچے جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اوپشن ہے بی لکھا ہوا ہے بی جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ بورڈ ہو جائے گا دوسرا اوپشن ہے ہمارے پاس اٹھالک تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا تھیرچہ ہو جائے گا میں اس کو انکروز کر دیتا ہوں تک آپ کو فل ٹیکسٹ نظر آئے ایک تیسرا اوپشن ہے ہمارے پاس انڈر لائن کا اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس سل کے اندر وہ انڈر لائن ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ایک ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ایک اور اوپشن ہے ہمارے پاس ڈبل انڈر لائن اس کو جب ہم کلک کریں گے تو کیا ہوگا پہلے میں اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں اور ڈبل انڈر لائن کو کلک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس جو یہ والا ٹیکسٹ ہے دی فائیو کے اندر وہ ڈبل انڈر لائن ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس ایک ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر جب ہم کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کلرز کے بہت سارے اپشنز آ جاتے ہیں آپ اس میں سے کوئی سے بھی کلر اٹھا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور بکٹ نمہ آئیکن بنا ہوا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے سل کو جو ہے وہ فل کرتا ہے ایک سپیسیفک کلر سے جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا جو سل ہے اس کے اندر یلو کلر فل ہوا جو ادھر سلیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ایک ایرو ہے جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کلرز کے اوپشنز آ جائیں گے جس کے اندر آپ کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے اچھا یہاں تک ہو گیا ہمارا اب دوسری چیز فار اگزامپل ادھر میں ایک متمیٹیکل ٹام جو ہے وہ انٹر کرنا چاہتا ہوں ایک سکوئر تو اس کو کس طرح کریں گے دیکھیں یہ ہم نے انٹر کر لیا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس اوپشن ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا جس کے ذریعے ہم اس کو ایک سکوئر کریں اور یہ ہمارے پاس کلیرلی ایک سکوئر نظر آئے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس فون کے باکس کے ساتھ ایک ایرو لگا ہوا ہے جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس مزید اوپشنز ادھر آ جائیں گے جس کے اندر ہم فونٹ فیملی فونٹ کا سٹائل ریگولر اٹالیک بولڈ اور اس کا سائز جو ہے وہ سلٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اس کو کلر بھی آسائن کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس ایفیکٹس ہے پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ ہم سٹائک ترو کریں کہ ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے ایک لائن آ جائے دوسرا ہمارے پاس ہے سوپر سکرپٹ کہ ہمارا جو سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے وہ اوپر چلا جائے اور تیسرا ہے ہمارے پاس سبسکرپٹ جو ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہوگا وہ نیچے آ جائے گا تو میں اس کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں تو سوپر سکرپٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لوں گا اس کو اوکے کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سکوئر آ گیا اچھے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس سوپر سکرپٹ اب ایک اور جو کیمیکل فرمولہ ہے اس کو لکھ دیتے ہیں میں کر دیتا ہوں ایج ٹو او جو کہ ہمارے پاس پانی کا فرمولہ ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ٹو جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے جس کو کیا کہتے ہیں اس کو سبسکرپٹ کہتے ہیں تو سبسکرپٹ کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اوکے کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اچھ ٹو آ گیا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فون کا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہم اپنے سل کے اندر ایک سپیسیپک لیٹر کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں فر ایجامپل اگر اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں ٹو کو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس الائنمنٹ کا اور نمبر کا سٹائل اور یہ سارے جو ہے یہ گری ہو گئے یہ اپلیکیبل نہیں ہے لیکن جو فون کا ہمارے پاس اپشن ہے وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں میں ان دونوں ان تینوں سلز کو سلیکٹ کر کے ان کا سائز جو ہے تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اچھا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک الائنمنٹ کا باکس ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلا اپشن ہے کہ لفٹ الائن جو کہ آل لڈی ہمارے پاس لفٹ الائن ہوا ہے دوسرا اپشن ہے ہمارے پاس سنٹر الائن جو کہ ہمارے ٹیکس کو سنٹر الائن کرے گا اور تیسرا اپشن ہے ہمارے پاس رائٹ الائن جو کہ ہمارے ٹیکس کو ہمارے سل کے اندر ہاریزنٹلی الائن کرے گا رائے سائٹ پہ اوکے اس کو میں سنٹر آلائن کر دیتا ہوں ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس جو اوپر آپ کو لائنز نظر آ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے ٹیکسٹ کو ورٹیکلی آلائن کرے گا جو پہلا والا ہے اس کو اس کو میں سلٹ کر دیتا ہوں جو پہلا والا ہے وہ اس کو ٹاپ آلائن کرے گا اوکے جو دوسرا ہے وہ اس کو میڈل آلائن کرے گا ورٹیکلی اور جو تیسرا ہے وہ اس کو باٹم آلائن کرے گا یہ تو ہو گئے ہمارے پاس alignment اب ادھر میں کچھ text enter کر دیتا ہوں this is sample text اس کو میں نے select کر دیا تو ادھر ہمارے پاس ایک اور box بنا ہوا ہے جو کہ orientation کو control کرنے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک arrow ہے اس کو میں جب select کروں گا تو ہمارے پاس یہ option آگئے ابھی یہ horizontally align ہوا ہے میں اس کو vertically بھی align کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گا اس کو angle بھی دے سکتے ہیں clockwise اور counter clockwise یہ سارے options جو ہے آپ ادھر سے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید options بھی ہے ادھر آپ format cell alignment کے اوپر جب click کریں گے تو آپ کے پاس مزید options آ جائیں گے جو کہ horizontal alignment آپ کو جو ہم نے ادھر دے گا وہ کر سکتے ہیں vertically کر سکتے ہیں اور shrink to fit یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ادھر آپ angle جو ہے اس کو control کر سکتے ہیں for example ادھر میں minus 30 degree جو ہے اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ہمارے پاس ٹکس آ گیا اب جو آپ changes apply کرتے ہیں اپنے ٹکس پہ اور آپ بعد میں decide کرتے ہیں کہ یہ changes جو ہے یہ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو آپ کے پاس ادھر ایک button ہے undo کا آپ ادھر اس کو apply کر کے undo کر سکتے ہیں اور جتنی بار آپ چاہے آپ اپنے جو changes آپ نے apply کیے ہوئے اس کو undo کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس ایک redo کا option بھی ہے آپ اس کو کلک کر کے واپس اپنے changes کو لا سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے ہمارے alignment کے اندر ادھر دو buttons ہیں ہمارے پاس یہ indentation کے لیے ہمارے پاس use ہوتے ہیں for example یہ ابھی site کے ساتھ چپکا ہوا ہے ہمارے lift wall کے ساتھ جو ہمارے silka lift wall ہے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے میں اس کو center میں کر دیتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ indentation کو increase کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کے uses جو ہے وہ ہم آنے والے examples میں دیکھیں گے بہت کام کی چیز ہے یہ اچھا مزید ہمارے پاس دو buttons رہ گئے اس box کے اندر میں ادھر کچھ text enter کر دیتا ہوں میں ادھر لکھ دیتا ہوں okay this is a simple text for rep example okay اب یہ میں نے ادھر text لکھ بیا لیکن یہ ہمارے پاس دو تین sils جو ہے اس کے اوپر چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ یہ اسی sil کے اندر rep ہو جائے تو simply میں اس کو کیا کروں گا یہ button میں click کروں گا تو یہ اسی sil کے اندر اوپر سے نیچے جو ہے یہ rep ہو جائے گا اور اسی sil کے اندر خود کو accommodate کر لے گا دوسرا button ہے ہمارے پاس this is an example of merging sils اچھا یہ text میں نے ادھر لکھ دیا جو کہ ہمارے پاس چار sils کے اوپر آ رہا ہے اب ایک چیز تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس text کو ہم کیا کریں اس کو rep کریں لیکن ریپنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کبھی کبھی جو ہے کام نہیں ہوتا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس text کے نیچے جو ہے باقی کے sils جو ہے وہ same style میں آ جائے تو ہم simply کیا کریں گے ان سارے sils کو select کریں گے اور merge and center کو click کریں گے تو ہمارے پاس یہ text جو ہے یہ سارے sils merge ہو جائیں گے اور اس کے اندر جو text ہے وہ center align ہو جائے گا اس کے اوپر جب آپ یہ arrow کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس مزید options بھی ہے جن کو ہم ایک ایک کر کے explore کریں گے آنے والی ویڈیوز میں یہ تو تھا ہمارے پاس کچھ data formatting کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی question ہے یا difficulty ہے تو comment section میں یا ہمارے facebook page پر پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی see you guys in next one